جوہار آج مجھے ایڈی گرافتار کرنے آئی ہے دن بھر ہم سے پوچھتاج کرنے کے بعد سمیت بیتانے کے بعد سنیل دھنگ سے مجھے گرافتار کرنے کا ان لوگوں نے فیصلہ سنایا اور کس بھی سہ پر ایسے بھی سہ پر جو چیزیں مجھ سے جڑی ہی نہیں ہیں مجھ پر ساڑھے آٹھ اکڑے جمین کا مالک ہونے کا ان کا دعویٰ ہے اور بھویاری جمین کیا جو جمین کبھی بکتی ہی نہیں ہے اور کہیں ثبوت نہیں ملا ڈلی میں بھی ان لوگوں نے چھاوے مار کر ہماری جو چھوی خراب کرنے کی کوشس کی اور آج انتوگتوہ یہ سنید طریقے سے دن بھر یہ یوزنہ بد طریقے سے آئے سمیت کاٹے اور ان کو پتہ ہے کی سام کے بعد کوٹ کا چری بند ہو جاتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے یوزنہ کے نسات مجھے ارسٹ کرنے کا نینے میں سنایا میں کوٹ کے نینے پر بلکل سرمانی کے ساتھ اس کا سمان کرتا ہوں ابھی میں کوٹ میں جا رہا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے اتنا وقت ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویوستائیں دیس کے اندر کس طریقے سے چلتی ہیں آج ایک لوگ پریے سرکار ایک آدھیواسی اپنے طاقت کے بل پر جیت کر سرکار بنا کر راہ کی جنتہ کا سیوہ کرنا تھا آج لگتا ہے یہ وقت اب میرے لیے ختم ہو رہا ہے اب ایک نئی لڑائی ہمیں لڑنی پڑیں گی ایسے سامانتی بچاروں کے ساتھ اور ایسے تنتروں کے ساتھ جو نردوس لوگوں کو گریب نریخ آدھیواسی دلیت پچڑوں کے اوپر جو اتیچار کرتے ہیں ان کو مجبوط بھی کریں گے اور ان کے لئے سنگرس بھی کریں گے آج مجھے سمبھاتا یہ لوگ اپنے قبضے میں لے لے گے مجھے اس کا چنطہ نہیں سیوہ سورین کا میں بیٹھا ہوں سنگرس ہمارے خون میں ہیں اور سنگرس کریں گے لڑیں گے جیتیں گے اور جس منصوبے کے ساتھ آج مجھے ارسٹ کرنے کا ان لوگوں نے نینے لیا ہے اور آپ کو ہم بتا دیں بڑا عشر کی بات ہے ابھی میں نے جس جمین کو لے کر انہوں نے مجھ پر عاروپ لگائے اور مجھے ارسٹ کر رہے ہیں جہاں پر دور دور تک میرا کوئی بھی نام کہیں سے نہیں بلکہ جو لوگ جالی کاغچ بنا کر اور جن کے پھرجی سکایت کے ادھار پر مجھے آج گرفتار کرنے کا ہی منصورین جھارکھن کے ہر ایک ویکتی کے دل میں ہیں ہر ایک نوجوانوں کے دل میں ہیں ہر ایک بجرگوں کے دل میں ہیں ہر ایک بچوں کے دل میں رہے گا اور جس طریقے سے بڑے بجرگ کے سیوا کرتے ہوئے نوجوانوں کو روجیار دیتے ہوئے اپنے مہلا سستی کرن کو لے کر ہم نے کام کیا روجیار سرجن کو لے کر کام کیا وہ ایک لمبا اتحاس لکھے گا ایک لمبا لکیر کے رکم میں میں اسے آج سنبھاؤتا یہ اس لکیر کو اور نہ کھچنے دے مجھے لیکن آپ اسوس رہے ست کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہ مجھے ضرور تھوڑا بچھلی تبھی کرنے کا پریاز کر رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ دن تک چلے گا نہیں لیکن جب ہم اگلی لڑائی کے لئے تیار ہوکے آئیں گے تو اس مضبوطی کے ساتھ آئیں گے کہ دوبارہ اس طریقے سریند کرنے والے آگے سے اس طریقے کے قدم اٹھانے سے بھی ہزاروں بار ان کو سوچنا پڑے دھنیواز ساتھیوں جہار اور کل صبح اگبار کے مادم سے ٹی وی چینلوں کے مادم سے سنبھاؤتا آپ سب لوگ کو اس بات کی خبر ہوگی کہ آج تھے منصورین گرفتار ہو گیا اور ہمارے جو بیروضی لوگ ہیں وہ اپنے ناپاک ارادے پر جو ابھی کامیاب ہو رہے ہیں اس پر اپنا پیٹ تھفت پائیں گے اور میں جانتا ہوں جہارکن کی جنتہ کافی سمیدنسیل ہے اور کرمت ہے اور ہم اپنی امانداری کے ساتھ اپنی لڑائی کو جاری رکھیں گے آج رہا موسیقی